بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی اور ایک نئے بھی لوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین ایک ایشو بہت زیادہ اس وقت سپاک کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور مینسٹری میڈیا پہ یا کسی اور جو ویب سائٹس ہیں ان پہ تو آپ کو وہ بہت کم دیکھنے کو ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخصیت ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں جو ہمارا میڈیا ہے وہ زیادہ بات نہیں کرتا یا کوئی بات کرے بھی تو ان کا نام نہیں لیا جاتا جیسے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس حقص کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم بات کریں گے ادھکارہ عزمہ خان ان کی بہن ہما خان اور ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے بیسیکلی وہ ملک ریاض کی جو بیٹی ہیں امنہ ملک ان کے طرف سے کیا گیا اور اس کی جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئیں اس ویڈیو کے اندر ترتیب سے ان ساری ویڈیوز ان سارے واقعات کو اوپر ہم گفتگو کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے تاکہ آپ کو سارا جو معاملہ ہے اس کی نوہ ہو سکے اس کے بارے میں پتہ چل سکے کہ معاملہ ہوا کیا ہما خان اور عزمہ خان جو ہیں وہ ایک گھر کے اندر تھیں اور ان کے ساتھ ایک مرد بھی موجود تھا اور اس کا نام جو ہے وہ عثمان ملک بتایا جاتا ہے اس گھر کی دیوارے پھلان کر کچھ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے بندوق برادر کچھ لوگ تھے مطلب تقریباً بارہ سے پندرہ اور کچھ کے بغول دو درجن کے قریب وہ سکوٹی گارڈز تھے ان کے ساتھ کچھ خواتین تھیں جو وہ گھر کے اندر داخل ہوئیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خواتین جو ہیں یہ گھر کے اندر داخل ہو رہی ہیں اور یہ گفتگو کر رہی ہیں وہ جو گاڑی کھڑی ہے اس کے بارے میں کہ یہ عثمان ملک کی گاڑی ہے اس کے بعد جو دوسری ویڈیو ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کس طرح یہ خواتین جو ہیں گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں اور اس کے بعد بہت زیادہ شور بچتا ہے اور اس کے علاوہ مطلب چیخ و پکار جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ کسی کو مارا پیٹا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ کیمرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین کے اوپر جو ہے موبائل کا کیمرہ زمین کی طرف ہی چلی جا رہا ہے اور پاؤں کے نشان آتا ہے خون ہے اس کے علاوہ ٹوٹا ہوا شیشہ ہے اس کے علاوہ گھر کی جو اور چیزیں ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں اس کے علاوہ گالیاں دیتی ہوئی یہ خواتین ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ملک ریاض کی جو بیٹی ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو وہاں دندناتی پھر رہی ہیں اس کے علاوہ جو سکوٹی گارڈز کھڑے ہوئے ہیں پھر اس کے علاوہ ملک ریاض کی جو بیٹی ہیں جس طرح سے وہ کہہ رہی ہیں کہ گارڈ کو کہ ذرا ان کو زبردستی ہاتھ لگاؤ نا ان لڑکیوں کو ان کو زبردستی ریپ کرو اس کو ہاتھ لگاؤ ذرا یہ سوئے گی آپ کے ساتھ ذرا ہاتھ لگاؤ لگاؤ ذرا ٹچ کر کے تیرہ عثمان زبردستی آتا تھا جس طرح کہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی میں میرے ساتھ عثمان زبردستی کرتا رہا اب یہ ساری چیزیں ہوئیں سارا واقعات ہوئے تو سوشل میڈیا پر ایک چھوٹی سی ویڈیو لگی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عدکارہ عزمہ خان اور ہمہ خان جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں ان کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ پھینکا جا رہا ہے ان کو گیلا کیا گیا اب اس پر جو سب سے پہلی بات تو یہ کہا گیا کہ یہ کیروسین آئل ہے یعنی مٹی کا تیل ہے جو ان کے اوپر پھینکا جا رہا ہے اور آگ لگانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے درائے دھمکایا جا رہا ہے بعد میں جو عدکارہ عزمہ خان کی طرف سے بات سامنے آئی ارپس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے جو ایف آئی آر کے لیے انہوں نے درخواست جمع کروائی کہ جی مجھے جو ہے وہ قتل کرنے کی جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی پچھلے تین دن سے یہ چیزیں ہو رہی تھیں اور اس کے علاوہ جو ہے مجھے بلیک میل کیا گیا مجھے جو ہے وہ مارا پیٹا گیا دھمکیاں دی گئیں تو اس ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جس طرح ان کے اوپر پھینکا جا رہا ہے گیلا کیا جا رہا ہے ان کو پھر بعد ازاں ایک اور ویڈیو ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر بھی وہ زمین پر جو پاؤں ہیں نظر آ رہے ہیں نشانات کے خون ہے اس کے علاوہ ٹوٹی ہوئی کرچیاں ہیں اس کے علاوہ وہ جو گھر کے اندر سجانے کے لئے گلدان اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹوٹی پڑی ہیں اب سوشل میڈیا کے اوپر شور مچا کہ جی ادھاکارہ عزمہ خان جو ہیں ان کے گھر کے اندر ملک ریاض کی جو بیٹیاں ہیں انہوں نے عثمان خان کی جو بیوی عثمان ملک کی جو بیوی ہیں ان کو لے کے گھر پہ حملہ کیا ان کو مارا پیٹا ویڈیو کے اندر آپ جو ہے وہ سن بھی سکتے ہیں کہ وہ جس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ ان کے کپڑے اٹھاؤ ان کو باہر پھینکو اور مطاکہ ان کو آگ لگاؤں تو جس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ جو گھر تھا یہ عزمہ خان کا تھا یا کسی اور کا بھی ہو لیکن یہ ملک ریاض کا نہیں ہے لیکن اس کا باز شور مچا ادھاکارہ جو ہیں عزمہ خان انہوں نے جو ہے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے اوپر انہوں نے جو کمپلینٹ درج کروائی پولیس کے پاس اس کی بھی تصویر لگائی اس کے علاوہ انہوں نے اپنا موقف بھی دیا کہ معاملہ کیا ہوا ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں بسیکلی یتیم ہوں مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے اور یہ جو طاقتور لوگ ہیں میں ان کے خلاف کھڑی ہوں گی اور میں جو ہے وہ تو مجھے اپنی زندگی کی بھی برواہ نہیں ہے کہ یہ لوگ چاہے مجھے قتل کر دیں اس کے بعد حسان خان نیازی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا یا ان کا یہ کہنا ہے کہ ادھاکارہ عزمہ خان نے ان سے رابطہ کیا خیر ان کا اپس میں رابطہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیس ہے ان کا وہ حسان خان نیازی جو ہے انہوں نے ٹیک اپ کر لیا اس کے علاوہ ان کے ساتھ اور ان کو جو ہے عدالت سے انصاف لے کے دیا تھا اب یہ لوگ جو ہیں ادھاکارہ عزمہ خان کا جو کیس ہے یہ لوگ لڑنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ تھانہ جو ڈیفنس کا ہے ادھر کوشش کی جاری ہے کہ اف آئی آر درج ہو جائے دن بھر شور مچا رہا ستائیس مائی کے دن پورا دن شور مچا رہا سوشل میڈیا ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلتے رہے تھے کدار کی بیٹی مالک ریاض کی بیٹی اور اس طرح کے ٹرینڈز تھے جس میں بار بار لوگ جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ حکومت اس پر نوٹس کیوں نہیں لے رہی پولیس اس پر کچھ کیوں نہیں کر رہی تو میں خود بھی یہ حیران تھا کہ پولیس اس پر جو ہے ابھی تک کوئی ریسپانڈ نہیں کر رہی حالانکہ پولیس کے بہت سارے جو افسران ہیں جن میں بالخصوص خواتین افسران ہیں انہوں نے بھی اس پر کہا کہ جو ایس پی کینٹ ہیں وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اس پر ایف آئی آر درج کریں گے رات بارہ بجے کے قریب آگے ڈی آئی جی اپریشن لاہور اس کے علاوہ پنجاب پولیس اور لاہور پولیس جو انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے لوگوں کو اطلاع دی کہ جو لاہ ہے وہ اپنا راستہ بنا رہا ہے تحقیقات ہو رہی ہیں تو ایف آئی آر درج کر لی جائے گی اس کے علاوہ حسان نیازی سے جو میری بات ہوئی ان سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بھی بتایا کہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی پھر ان کا ٹویٹ آیا کہ جو ایف آئی آر ہے وہ کمزور ترین دفعات کے تحر درج کی جاری ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ہے آسانی سے جانے دیا جائے اس کے علاوہ آمنہ ملک کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ گھر جو ہے ان کے خامد کا دوسرا گھر تھا اور یہ جو لڑکیاں ہیں ان کا ان کے ساتھ جو ہے وہ نجائز تعلق تھا اور ان کے بقول یہ جی اتقاف بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے تین چار دن سے مجھے پتا ہے میرے پاس ساری معلومات تھیں کہ یہ لوگ آپ اس میں مل رہے ہیں اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جیسے ہی ادھر آئی ہوں ان کے گھر اس گھر میں آئی ہوں جب تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ شراب پی رہے ہیں اس کے علاوہ کوکین جو ہے اس کی لائنیں پڑی ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں تو بیسکلی یہ میرے ہزبن کا دوسرا گھر تھا جہاں پہ گھسنے کا میرا ہر حق ہے یہ جب وہاں پہ میں ان کو فالو کر کے پہنچی تو یہ کہہ رہی تھی جہاں میں تقاف سے اٹھی ہیں یہ کون سا اتقاف ہے جس پہ تین دن لگاتار یہ میرے ہزبن کو رات کو ملتی رہی ہے لگاتار میرے پاس پروف ہے یہ اتقاف ہے بیٹھی سارے دس بجے تقاف سے اٹھی ہیں سارے یارہ بجے وہاں پہ کوکین کی لائنیں اور شراب ہو رہی تھی تو اس سے ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک تو جو ان کے خامد ہیں عثمان ملک یہ خود بھی ان کے ساتھ نشا وغیرہ کر رہے تھے ظاہرہ وہ لڑکیوں تو نہیں صرف کر رہی تھی تو وہ جو اگر کوکین کی لائنس تھی وہاں پہ یا اس کے علاوہ شراب تھی تو ظاہرہ ملجل کے سارے پی رہے ہوں گے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو عزمہ خان کے اوپر وہ جو پھینکا جا رہا تھا وہ کیروسین آئل نہیں تھا بلکہ وہ شراب تھی تو اب بات یہ ہے کہ شراب بھی اوپر پھینکی جائے تو شراب جو ہے اس سے بھی آگ لگتی ہے وہ بھی آگ پکڑ لیتی ہے تو ان لوگوں نے ان کو مارا پیٹا شور مچایا اس کے علاوہ یہ سارا معاملہ مچا ابھی تک لوگ شور مچا رہے ہیں کہ جی ملک ریاض کے خلاف کروائی کیوں نہیں ہو رہی تو ان سب معاملات کے دوران جو ہے کچھ میڈیا ہاؤسز تھے جنہوں نے اس کو کور کیا خبر لگائی لیکن بعد ازاں وہ خبر غائب ہو گئے جن میں ایکسپریسی ٹریبیون شامل ہے اس کے علاوہ ندیم ملک نے ان کو شو پہ لے کے پروگرام کرنا چاہا حسان نیازی کو اور عظمہ ملک جو ہیں ان کو لیکن اس کے بعد جو شو ہے وہ اچانک جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اس پہ حسان نیازی نے ٹویٹ بھی کیا کہ جی یہ ملک ریاض کی یہ طاقت ہے کہ ان کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا پھر ملک ریاض نے ٹویٹ کر دیا کہ جی مجھے جو ہے وہ بدنام کیا جا رہا ہے عثمان میرا بتیجہ بھانجہ نہیں ہے تو مجھے بلا وجہ سوسیٹ کیا جا رہا ہے میں ان لوگوں کے حلاف کاروائی کروں گا پھر جو ویڈیو سامنے آئی آمنا ملک کی انہوں نے حسان نیازی پہ الزام لگایا کہ جو حسان ہے انہوں نے عظمہ خان کے ساتھ جو ہے وہ پیچ اپ کیا ہے اور ہم سے رابطہ کیا ہے ہمیں بلیک میل کر کے ہم سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کی ڈیمانڈ کی ہے تو اس کے اوپر بھی حسان نیازی کا کہنا ہے کہ میں FIA سائبر ونگ جو ہے وہاں پہ ان کے خلاف کمپلین درج کراؤں گا ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جو ہے میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ عثمان ملک جو ہے انہوں نے مجھے دھمکیاں بھی دی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے مجھے آفر بھی کی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو سیٹل کیا جائے لیکن میں جو ہے ان کے سامنے ہار نہیں مانوں گا بلکہ میں ان کے خلاف ہر حد تک جاؤں گا اب فیلحال تو FIA درج نہیں ہوئی جب میں ویڈیو ریکارڈ کروں اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو FIA درج ہوتی ہے اس کے اندر کیا دفات لکھی گئی ہیں کیا جو وقوع ہے اس کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ گھر کس کا تھا وہ عثمہ ملک کا گھر تھا یا کہ عثمہ خان کا گھر تھا یا کہ ملک ریاض کی جو بیٹی ہیں ان کے بقول کہ ان کے خامن کا دوسرا گھر تھا اب ویڈیو کو دیکھا جائے تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ گھر ان کا نہیں تھا جس طرح سے وہ گھر کے اندر آئے کیونکہ اپنا گھر ہو تو چابیاں بھی مل سکتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ گھر کے اندر آئے اور آ کے جب اندر گاڑی کھڑی بھی دیکھی اور اس میں خاتون کہہ رہی ہیں کہ یہ جو عثمان ملک کی کار ہے تو وہ جس طرح حیران ہو کر کہہ رہی تھی تو اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ گھر ان کا نہیں ہے وہ کسی اور کا گھر ہے جہاں پہ انہوں نے بیسیکلی چھاپا مارا ہے تاکہ ان لوگوں کو پکڑا جا سکے اور باقی سارے جو معاملات ہوئے وہ آپ ان ویڈیوز میں ترتیب سے ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ ان میں کیا کیا چیزیں کس کس طرح سے ہوئیں یہ ساری آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو طاقتور ہیں ان کا مطلب کیا طریقے کار ہے کچھ دن پہلے کرنل کی بیوی کی جو ویڈیو سامنے آئی اس کے بعد ٹرینڈ سالا بہت لوگوں نے گالیاں دی فوج کو بھی ادھر ادھر تو میں نے اس ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے ہامنا ایک کلچر ہے جو طاقتور ہوتا ہے اس کا ایک اپنا طریقے کار ہوتا ہے وہ دنیا کو ثابت کرتا ہے دکھاتا ہے کہ میں طاقتور ہوں میرے پاس کچھ ہے تو وہ پھر بڑا کومن جملہ بولتا ہے کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں یا پھر جو وہ ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے جیسے اس نے کہا کہ جی میں کرنل کی بیوی ہوں تو اسی طرح یہ خاتون جو ہیں انہوں نے بھی گالیاں دی دھمکیاں دی اور یہ جو ادھاکارہ ہیں یہ بہت ساری فلموں میں ڈراموں میں کام کر چکی ہیں موڈل بھی ہیں اس کے علاوہ تو ان کا ایک اپنا نام ہے جو معاملات جس کے اندر ہوئے ہیں سارے کہ ان کا ایکسٹرا میریٹل افیر تھا یا نجاہز تعلقات تھے تو اب بات یہ ہے کہ خاتون جو مرد دونوں ایک مطلب کنسیکچول جو ان کا رشتہ ہے انہوں نے آپس میں جو رکھا ہوا ہے وہ اس کا ایک الگ ہے کہ اس پہ کیا کیس بنتا ہے یا کیا نہیں ہوتا اس کے لئے گواہ چاہیے ہوتے ہیں یا جو بھی ایک طریقے کار ہے لیکن بات یہ ہے کہ گھر کے اندر گارڈز لے کے اسلاح ان کے پاس ہے گھر کے اندر آنا پھر ان کو مارنا پھر ان کو دمکیاں دینا پھر جس طرح ان کو ہیرس کیا گیا سیکچولی ہیرس کیا گیا ان کے پاؤں جس طرح سے زخمی تھے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے تو یہ لگتا ہے کہ کمسکرم سیون ایٹی اے جو ہے وہ لگتی ہے اس پہ اور دیگر دفعات بھی لگتی ہیں لیکن غالب گمان یہی ہے کہ ایف آئی آر کے اندر سیون ایٹی اے تو بالکل نہیں لگے گی اور اس کے علاوہ جو باقی دفعات ہوں گی وہ بھی بڑی معمولی سی ہوں گی تاکہ کل کو جو معاملہ ہے وہ سیٹل ہو جائے اور یہ بھی بائی دز قیاس نہیں ہے کہ کل کو عزمہ خان جو ہیں ان کو ملک ریاض کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے اپروچ کیا جائے اور ان کو آفر کی جائے کروڑوں روپے کی کیونکہ ان کے لئے تو مشکل نہیں ہے اس سے پہلے بہت سے واقعات ہوئے ان کا بیٹا زین ملک جو ہے اس سے حادثے کے اندر ایک نوجوان کی موت ہو گئی تھی تو انہوں نے وہ معاملہ سیٹل کر لیا تھا اس کے علاوہ سیسدانوں کے معاملات وہ سیٹل کراتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے سیٹل کرا دیتے ہیں سب لوگ ان کی مٹھی میں ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ عزمہ خان جو ہیں ان کو سیٹل کرنا کو مشکل ہوگا باقی دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں معاملہ کیا ہوتا ہے یہ ساری ویڈیوز آپ نے دیکھیں یہ سارا معاملہ کیا تھا وہ آپ نے دیکھا ایف ای آر درج ہوتی ہے تو اس میں کیا دفعات لگائی جاتی ہیں کیا وقوع لکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ